تیرے جیان اٹھا اٹھا کسی نے یوں بولا کالیا زرفا والا دکھی دلدہ سہارا سارے پڑھئیے قسم خدا دی مینو سب نانو کیا راب قسم خدا دی مینو سب نانو کیا راب تب تب کامل ایمان ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنے بھر والوں سے والدین سے بچوں سے دنیا اور دنیا دنیا میں جو کچھ ہے دنیا واقعہ ماقی ہے جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی میرے نہیں رکھتے تو تا تک انسان کامل ایمان ہوئی دسکی میں مصطفادی دسکی میں مصطفادی کے ڈسوڑی شانے دسکی میں مصطفادی کے ڈسوڑی شانے آپ دی تاریخ بیچ سارا ہی قرآن ہے پڑ کے تو ایک جڑا پڑ کے تو ایک جڑا مرضی سپارا 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 رب نے بڑھایا نہیں یا رئے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں دید میرے نبی دیے دید میرے نبی دیے رب دا نظارا دید میرے نبی دیے رب دا نظارا دید میرے نبی دید میرے نبی دید کر کے اشارہ سونا کر کے اشارہ سونا سرج موڑتا آپ پہ جن دوڑتا آپ پہ جن جوڑتا آپ پہ جن دوڑتا آپ پہ جن دوڑتا حضرت علی علی کرم اللہ وشبور کریم جناب سودر علی مردلہ حیدر کرار شیر خدا شور بطول داماد رسول والی خیبر علی حیدر میں کی غوط مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام برمارے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی 분들 تعلمhem عا teor بار کری تھی مگر جناب حضرت علی مطور رقي cautالا نماز عسر expose نہیں کی تھی آقا کریم کی گود مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تلوڑے رکھ کر آرام فرمارے ہیں ادھر سے سورج ڈل گیا نمازِ اثر جو ہے قضا ہو گئی نمازِ اثر کا وقت نکل گیا مگر اطاعت دیکھئے اور محبت دیکھئے اور عدب دیکھئے احترام دیکھئے سلیکہ دیکھئے کہ حضرتِ علی مرتبہ حضرتِ قرار رضی اللہ عنہ کی فرض نماز اثر کی قضا ہو گئی مگر مستقا جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام فرما رہے ہیں جو اس نے خلق نہیں آنے دی آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں جنابِ علی مرتبہ رضی اللہ عنہ کیلئے امتحان کی گھڑیتیں میرے نبی پاک تو ملائزہ برمارے تھے کیا ہو رہا ہے لیکن نماز فرض بین محبت میں آنکھوں سے آسو جڑے تو رفعہ روبر پر پڑے آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اشارت فرمایا علی کس دکھ نے دکھی کیا کس وجہ سے آسو لکھئے کیوں ہم دے ہوئے عرض کی آسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ اثر کا وقت گیا قضا ہو گئے سورج ڈال گیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوایا جس کی نماز نبی کی محبت میں قضا ہو جائے وہ قضا نہیں ہوتی علی ابھی ابھی سورج کو واپس لوٹاتا ہوں سورج کو اشارہ کیا ہے اے سورج اللہ کے حکم سے واپس آ جائے سوال اللہ حضرتِ علی نے دوبارہ نماز پڑی تو کرنایا کر کے اشارہ سوڑا سورج اوڑ دا اپے چند توڑ داتے اپے چند جوڑ دا اپے چند توڑ داتے اپے چند جوڑ دا امیلی کا اشارہ کیا اپنی مبارک سوال اللہ امیلی کا اشارہ کیا تو امتحان یہ تھا کاغر بولے کہ اگر دنیا پر کوئی موجزہ ہے تو مان لیتے ہیں کہ وہ جادو ہے مگر آسمان پر کسی کا جادو آسمان پر گرینٹی کی بات ہے کہ کسی کا جادو نہیں چلتا تو اگر آسمان پر کوئی موجزہ دکھایا تو مان لیں گے آگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوگی اٹھائیں چود وی رات کا چاند چپت رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر چاند توڑا بھی اور پھر اپنی امیلی کے اشارے سے چاند جوڑا بھی اگر ٹوٹا ٹوٹا دکھڑا دکھڑا ہوتا تو بھر روشنیں کیسے ہوتی کہ ہمارے دکھت آتی میرے ہمارے نبی نے چاند توڑا بھی چاند جوڑا بھی اور ایک لکھنے والی آشک مصطبا نے لکھا جب اس نے چاند کی روشنے کو دیکھا جب اس نے خونصورت چاند کو دیکھا تو چاند کی طرف دیکھا اس آشک کے روشنے میں محسوس کیا کہ چاند پخر کر رہا ہے کہ میں خونصورت ہو اور میری اپنے روشنے تو اس نے جب مدینے والے چاند کی طرف برزر کیوں تو کہنے لگا اے چاند تو چلکتا ہے یہ تو تیرے بھوڑ ہے اے چاند تو چلکتا ہے یہ تو تیری بھوڑ ہے تو تو میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے تو تو میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے اور تو تو او چاند ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب جھولے میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوہی پاک کا اشارہ جدر جدر کرتے چاند ادھر ہی ادھر گھنتا آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہی مبارک نیچے آتی چاند نیچے آتا انگیل مبارک اوپر جاتی چاند اوپر جاتا اشارہ ادھر کرتے چاند ادھر جاتا گویا کہ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ساتھ پہل رہے اے چاند تو چمکتا ہے یہ تو تیری بھول ہے تو تو میرے حضور کے قدموں کی دور ہے تو پڑھئے کر کے اشارہ سوڑا سورج نورداد آپ پہ جن دوڑ داتے آپ پہ جن دوڑ دا پگڑی بناوے میرے اوہ پگڑی بناوے میرے نبی کا اشارہ قسم ہو دا دی میلو سب لاؤں کیارہ قسم ہو دا دی میلو کہنی اے حلمہ مکھ ایک لجبالداد کہنی اے حلمہ مکھ ایک لجبالداد لب کے لئے آکی تو سوڑا تیرے لالداد لب کے لئے آکی تو سوڑا تیرے لالداد چود ویدہ چند ہے ارشاندہ تارا قسم ہو دا دی میلو سب لاؤں پیارا کاری ازو فوالا اوہ چہرہ تیرہ نور بندے چہرہ تیرہ نور بندے ساری کائنات لو رب وید رود بیجے اکل تیری ذات بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ نماز تو نہیں پڑھتا ہم حاج کرتے ہیں اللہ تعالی حاج تو نہیں کرتا ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی عبادت ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری لئے فرض ہے ہمارا مولہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا مالک رب کائنات وہ تو روزہ نہیں رکھتا عبادت ہمارے لئے نماز ہم پڑھتے ہیں قرآن کی طلاح ہم کرتے ہیں فرمایا بندے یہ تیرہ کام ہے یہ مسلمان کا کام ہے نماز پڑھنا تیرے ہیے فرض ہے ہر ایک کام یہ عبادت کا ہم کرتے ہیں لیکن ایک کام ایسا بھی ہے جو بندے بھی کرتا ہے اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں اللہ کے ہرشتے کرتے ہیں میرے ہرشتے تم درود پڑھو بڑی ایمان والو تم بھی درود پڑھو سبحان اللہ چیرہ تیرہ نور وندے ساری کائنات رب بھی درود بیجے ایک تیری زات مور دو جگ کی دی دو جگ کی دی تیری زلفاد چال دان لب کے لیے آکے تو سوڑا تیرے نال دا لب کے لیے آکے تو سوڑا تیرے نال دا کہا جو سوڑا رہا ہے سفوتات تیری آدھا سفوتات تیری آدھا کوئی حساب میں ہماری زبان کا ہم تعریف کے لائے کا میری گندی زبان کی جھلت رکھ دے سوڑا تیری آدھا سوڑا تیری آدھا کوئی بھی حساب میں پوٹ کی تھے تیرے آدھا خرمہ دا جواب نہیں پوٹ کی تھے تیرے آدھا خرمہ دا جواب نہیں خرمت روپ وندے خرمت روپ وندے سوڑا تیرے نالدہ 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 ربی اللہ تعالیٰ امید کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں یہ تو پنجابی پھر نا اردو میں اسی آدم ہیں حضرت